اور اب بات کیم جونکی کر لیتے ہیں جن کے گصے کی چرچہ ایک بار پھر سے پوری دنیا میں ہو رہی ہے کیونکہ اس بار انہوں نے اپنے ہی تیس ادھکاریوں کو فاسی کی سزا کا فرمان سنا دیا ہے اور ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے لاپرواہی بڑھتی ہے کیا ہے پورا ماملہ اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں کیم کا آرڈر اب سروں کا مرڈر کیم کا گصہ پرچند تیس افسروں کو مرتیو دنڈ جی ہاں امریکہ تک کی ناک میں دم کر کے رکھنے والی نورتھ کوریا کے تانا شاہ کیم جونگ ایک بار پھر سرکیوں میں ہے اس نے ایک بار پھر دنیا کو اپنی سن کی رادوں سے تھر رہ دیا ہے کیم جونگ نے ایک چھٹکے میں نورتھ کوریا کے تیس افسروں کو موت کے پھندے پر لٹکا دیا ہے کیم کا قاتلانہ قانون بہایا تیس افسروں کا خون دراصل پچھلے مہینے اتر کوریا کے چگانگ پرانت میں بھیشن باڑھائی جس نے چگانگ میں بھیانک تواہی مچائی جانکاری کے مطابق بار کی چپیٹ میں آ کر وہاں ہزاروں لوگ کی جان چلی گئی تباہی کی ان تصویروں کو دیکھ کر کیم جونگ بھڑک اٹھا اور گصے میں آ کر کیم نے بار روکنے میں ناکام رہے تیس افسروں کو موت کی سجا سنا دی نورتھ کوریا کے حالات پر ریپورٹ کر رہے ایک انٹرنیسٹرل نیوچ ایجنسی کے مطابق ذمہ دار ٹھہرائے گئے ادھکاریوں کو پچھلے مہینے کے انت میں ایک ساتھ فانسی دے دی گئی کیم کا قاتلانہ قانون نورتھ کوریا میں تیس افسروں کو فانسی سجا پانے والے سبھی ادھکاری ہائی رینگ کے افسر لاپروہی کے عارف میں مرتیو دنڈ ایک ساتھ تیس افسروں کو سزائے موت اصل میں کیم جون کا گصہ اس لیے بھی بھڑک اٹھا کیونکہ تباہی کی خبر ملنے کے بعد پچھلے مہینے کیم جون خود بار پروہاوت علاقوں کا دورہ کرنے نکلے تھے جس دوران انہوں نے گراؤن پر حالات دیکھے انہوں نے اس بارے میں وہاں کے ذمہ دار ادھکاریوں سے سوال جواب کیا اور ان سے بچاؤ کے بارے میں لیے گئے پیسنوں کی جانکاری مانگی لیکن جب وہ ادھکاریوں کے جواب سے سنتجھ نہیں ہوئے تو انہوں نے اس تباہی کے لیے ذمہ داری تیہ کرتے ہیے تیس ادھکاریوں کو موت کی سجا سنا دی کیم کے اس فیصلے کے بعد سے ہی اتھر کوریا کے لوگ ایک بار پھر تانہ شاہ کے گصے سے کانپ رہے ہیں نورٹ کوریا سے آئی یہ وہی تصویریں ہیں جس میں کیم جون خود بار پروہاوت علاقوں کا دورہ کر رہا ہے اور لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے جانکاری کے مطابق تباہی کی ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد کیم کا غصہ ساتوے آسمان پر پہنچ گیا اور اس نے اب سروں کو موت کی سجا سنا دی وہیں نورٹ کوریا کے حالات پر ریپورٹنگ کر رہے ساؤتھ کوریا کے میڈیا ریپورٹس میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس بار نورٹ کوریا میں بار نے بھیانک تباہی مچائی ہے جس کے چلتے وہاں چار ہزار لوگ کی موت ہو گئی کئی راجوں میں آپات کا آل گھوشت کرنا پڑا بہرحال ہمیشہ کی طرح اس بار بھی تاناشاہ کیم جونگ نے ادھکاریوں کو فانسی کی سجا دی ہے ان کے نام سارجونک نہیں کیے گئے ہیں لیکن خور ہے کہ جن ادھکاریوں کو کیم جونگ نے پچھلے مہینے ایک امرجنسی میٹنگ کے دوران برخواست کیا تھا ان سبھی ادھکاریوں کو ایک ساتھ فانسی کی سجا سنائی گئی ہے کل ملا کر نورٹ کوریا ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی چرچہ کے کیندر میں سن کی خود ہے بیورو ریپورٹ ریپوپلک بھارت بتا دے کہ بیتی رات کی اینڈل مارچ بھی نکالا گیا ملکل دیکھیں 25 دن سے زیادہ کا وقت بھی چکا ہے اسے میں لوگوں کا آکروش تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن کل کالکاتا میں لوگوں نے ویروت پردرشن اس قدر کیا کہ ایک بڑا حصہ کالکاتا کا جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب گیا دراصل لوگوں نے ایک گھنٹے کے لیے اپنے گھر کی بطی بند کر دی تھی ریپورٹ کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں جب بلیک آؤٹ ہوا تھا کالکاتا میں تو اسے میں کیا تصویر دیکھنے کو ملے تھے کالکاتا میں ڈاکٹر ریپ اور مرڈر کے ماملے میں لوگوں کا آکروش پڑھتا ہی جا رہا ہے آرجکر آسمتال میں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی درندگی کے ماملے میں انصاف دلانے کے لیے وہاں لگتار ویروت پردرسن ہو رہے ہیں اسی کڑی میں بدوار رات بھی کالکاتا کے لوگوں نے رات نو سے دس بجے کے بیچ ایک گھنٹے لائٹ بجھا کر اپنا آکروش ظاہر کیا اس ویروت پردرسن میں جہاں بی جے پی کے نیتا شامل ہوئے تو وہیں کئی نامچین کلکاروں نے بھی اپنے گھروں کی لائٹیں بجھا کر آرجکر آسمتال میں ہوئے حیوانیت کے خلاف اپنا ویروت جتایا اس ویروت پردرسن کا اثر پورے کولکاتا پر دکھائی دیا سیکڑوں کی سنکھیاں میں ڈاکٹر اور عام لوگ کولکاتا کی سڑکوں پر کینڈل مارچ کرتے دکھائی دیئے وکٹوریا میموریل سے لے کر شہر کے کئی علاقوں میں عام لوگوں نے لیڈی ڈاکٹر کو انصاف دلانے کی اس مہم میں حصہ لیا اور ہزاروں کی سنکھیاں میں شامل ہو کر کینڈل مارچ نکالا اس دوران راج بھون میں بھی ایک گھنٹے کا بلیک آؤٹ رہا پسٹیم بنگال کے راجی پال سیوی آنند بوس نے بھی آر جکر میڈکل کالیج میں ہوئے ریپ مرڈر کیس کے ویروت میں مومباتی جلا کر ویروت جتایا وہیں کولکاتا میں ہوئے اس ویروت پردرسن کا اثر دلی میں بھی دکھائی دیا یہاں بھی آر ایمیل اسپتال کے ڈاکٹرز نے ویروت پردرسن کیا وہیں ان سب کے بیچ بی جے پی نیتا امیت مالوی نے سوشل میڈیا ایکسپر پشن منگال سرکار پر ایک بار پھر نئے سیرے سے سنگین آروپ لگائے انہوں نے اس معاملے میں پیڈتا کے فیتا کے دیا انٹریو کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا اگر ممتہ بینر جی کولکاتا پولیس کمیشنر کو ذرا بھی شرم ہے تو انہیں تورنت استفاہ دے دینا چاہیے پیڈت کے پریبار کو سنیں جب بھی اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں بی جے پی نیتا امیت مالوی نے پیڈتا کے پیتا کے دیئے انٹریو کا حوالہ دیتے ہوئے آروپ لگایا کہ شروعات سے ہی آر جکر اسپتال میں ہوئے لیڈی ڈاکٹر ریپ مرڈر کیس میں بنگال سرکار کا رویہ سندے بھرا رہا ہے لہٰذا جب تک یہ استفاہ نہیں دیں گے تب تک اس کیس کی نشبکش جانچ نہیں ہو سکتی ہے بہرحال انہوں نے آخری میں یہ بھی لکھا کہ جب تک پیڈتا کو انصاف نہیں ملے گا ویروت پردرشن جاری رہے گا بیورو ریپورٹ ریپپلیک بھارت تو دیکھیں ہر جگہ ویروت پردرشن جو ہے دیکھا جا رہا ہے نیای کی مانگ لوگ کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ آج جکر ریپ مرڈر کیس میں پردرشن ہوا یعنی کلکاتا میں بلیک آؤٹ رہا تھا بیتی رات کیا ہوا یہ آپ کو بتا دیں رات نو سے دس بجے کے بیچ میں کلکاتا میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا ہزاروں لوگوں نے لائٹ بند کر کے ویروت جتایا تھا ایک گھنٹے تک راجبھون میں بھی ایک گھنٹے تک لائٹ بند رہی اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ راجبال سی بھی آرند بوز نے بھی اس کو لے کر ویروت جتایا اور کئی بار وہ نیای کی بات بھی کر چکے ہیں بیجے پی نیتا اور کلاکاروں نے بھی اس کو لے کر پردرشن کیا یعنی کہ سب ہی نے ایک گھنٹے تک لائٹ بند رکھی کلکاتا میں عام لوگ بھی سڑکوں پر باہر نکل آئے کینڈل مارچ نکالا گیا لوگوں نے ویروت میں کینڈل مارچ بھی نکالا تھا جس کی وجہ سے ایک گھنٹے تک کلکاتا میں بلاک آؤٹ رہا یعنی کہ یہ ان کا طریقہ ویروت پردرشن کرنے کا کیونکہ ابھی تک اس ڈاکٹر بیٹیا کو نیای نہیں مل پایا ہے چلے آگے بڑھتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہیماشر پردیش کی ہیماشر پردیش کی رازدھانی شملا میں اس سمیں ایک مجرد کو لے کر بوال مچا ہوا ہے مجرد کی تین منزلوں کو عویت طریقے سے بنایا گیا جس کو لے کر سڑک سے ویدھان سبحہ تک ویروت شروع ہو گیا سوال یہ کیا ہیماشر کی کانگریس سرکار بینا اجازت بنی مجرد کی تین منزلوں پر بولڈوزر چلوائے گی ریپورٹ سڑک پر بیٹھ کر ہنوان چالیسہ کا پارٹ کر رہے یہ لوگ پردرشن کر رہے ہیں ہندو بادی سنگٹھن سے جڑے یہ لوگ ہنوان چالیسہ کا پارٹ کر رہے ہیں مسجد کے باہر دھرنا دے رہے ہیں پردرشن کاری نہ صرف اس کے ویروت میں مسجد کے باہر پردرشن کرنے لگے بلکہ بازار میں دکانے بھی بند کروا دی جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر پردرشن کاریوں کو ساندھ کرانے کی کوشش کی ان لوگوں میں بھاری آکروس ہیں اور اس آکروس کے پیچھے کی وجہ ہے یہ مسجد اس مسجد کا عوید حصہ مسجد کی تین منجیلیں جنہیں عوید طریقے سے بنائے گیا ہے مسجد کی انہیں عوید منجیلوں کو لے کر ہمارے پردیش کی رازانی شیملا میں بوال مچا ہوا ہے ہمارا ایک ہی ماننا ہے کہ قانون ایک ہے اور ایک ہی نظر سے دیکھا جانا چاہیے بھارتی اجندہ پارٹی کی پریبھاشا یہاں فرق ہو جاتی ہے کیونکہ جب اس کے اپنے جو نیتا ہیں یا کارک کرتا ہیں جب ان پر بات آتی ہے تو قانون کی پریبھاشا بڑھ جاتی ہے سپہ لگتار عوید نرمان کو لے کر جو بھی بلڈوزر ڈسٹس چل رہا ہے نیائے چل رہا ہے یوگی جی کا اس کو لے کر تو بہت بڑے سوال کھڑی کر رہی ہے لیکن دیکھیں کانگریس سرکار کو اور دیکھیں ان کے باقاعدہ جو گرامین وکاس کے منتری ہیں پنچائیتی راجی کے منتری ان کے جو انیرود سنگھ ہیں وہ باقاعدہ سنجولی شملہ میں جو مسجد بنی ہے اس کو عوید قرار کر کے اس کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ پوری طرح سے انکروچمنٹ ہے یہ دوہرے مابدن نہیں تو اور کیا ہیں وہی دوسری اور مسجد معاملے پر کانگریس میں دو پھار ہو گئی ہیں پوری پکچر صاف ہے ہیمارچل سرکار میں منتری انیرود سنگھ دو ٹک کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے عوید حصے کو دھہا دینا چاہیے